اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلوہ سنین آپ دیکھ رہے ہیں وائز نیوز اور یہ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر حافظہ بار نمائندہ وائز نیوز حافظ محمد فاروق نگینہ لاہور 26 اکتوبر کے دن لاہور میں پنجاب سپورٹس بورٹ کے زیرے ہے تمام انڈر 16 انڈر ڈیویزنڈ ہاکی چیمپینشپ کے پہلے روز پارٹر فائنل میچ میں گجرہ والا ڈیویزن انڈر 16 ہاکی ٹیم نے سائیوال ڈیویزن انڈر 16 ہاکی ٹیم کو ایک گول کے مقابلے میں تین گول سے شکست دے کر سیمی فینل میچ کے لیے کالیفائی کر لیا میچ کی ابتدا میں سائیوال نے ایک گول کی بطری حاصل کی جسے بعد میں گجرہ والا انڈر 16 ہاکی ٹیم کے شائنوں نے مسلسل تین گول کر کے میچ ایک تین گول سے اپنے نام کر لیا اس شاندر کامیابی پر گجرہ والا ڈیویزن کے 6 لاکی ڈیسٹرکٹ ہاکی ایسویشیزن کے صدر و سیکیریٹری صاحبان گجرہ والا ڈیویزن کے انڈر 16 کلاڑیوں کوچیز اور گجرہ والا سپورٹ ریپارٹمنٹ نے گجرہ والا ڈیویزن کی تیم کی پہلی فتح پر ٹیم کے کلاڑیوں ٹیم اوفیچرل ذوکاس کا ٹیم کے چیف سیلیکٹر احسان الحق ٹیپو کو مبارک پات پیش کی ہے کہ انہوں نے ایک اچھی میرٹ پر ٹیم سیلیکٹ کر کے لاہور بیچی جس نے شاندار کامیابی حاصل کی